دعا پڑھ لیں محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وصلح اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وصلح اللہم صلح علیہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم ربنا یسر لنا هذا العلم ولا تعسره وتمیمه بالخیل ربنا یسر لنا هذا الفنہ ولا تعسره وتمیمه بالخیل ربنا یسر لنا هذا العلم ولا تعسره وتمیمه بالخیل و بکن السعیم یا فتاح یا علیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم قرآن پر بھی دیکھئے تھوڑا سا چند آیتیں پڑھ لیں شروع میں بھئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام نیم احسب الناس ان يضغتوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین ام حسب الَّذین يعملون السیئات ان يصدقونا ساء ما يحكمون خلق اللہ العظيم اچھا بھئی کافیاں نکالیے کچھ مباحث شروع میں لکھئیجئے لکھئے بھئی ہر علم کے چند مبادی ہوتے ہیں ہر علم کے چند مبادی ہوتے ہیں ہر علم کے چند مبادی ہوتے ہیں جس سے اس علم اور کتاب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے آگے لکھئے بحث اول بحث اول ہر علم کے لئے چار چیزوں کا جاننا ہر علم کے لئے چار چیزوں کا جاننا موجبِ بصیرت موجبِ بصیرت و افادہِ تامہ ہے موجبِ بصیرت و افادہِ تامہ ہے نمبر ایک علم کی تاریخ نمبر دو علم کا موضوع نمبر ایک علم کی تاریخ نمبر دو علم کا موضوع نمبر تین علم کی غرض اور مقصد نمبر تین علم کی غرض اور مقصد نمبر چار واضعِ علم یا واضعِ فن واضعِ علم یا واضعِ فن علمِ تفسیر کی تاریخ علمِ تفسیر کی تاریخ هُو عِلْمٌ هُو عِلْمٌ هُو عِلْمٌ یعرف به مَعَانِ مَعَانِ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَزْمُهُ وَنَزْمُهُ نَزْمُهُ 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 مُرَادِ قرآن کے الفاظ ہیں نَزْم سے مُرَاد قرآن کے الفاظ ہیں یعنی علمِ تفسیر وہ علم ہے یعنی علمِ تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعہ جس کے ذریعہ کتاب اللہ کے معانی کتاب اللہ کے معانی اور الفاظ اور الفاظ یعنی قرآات کا پتہ چلتا ہے یعنی قرآات قرآات بھئی علف پھر حمزہ پھر علف قرآات کا پتہ چلتا ہے علمِ تفسیر کا موضوع علمِ تفسیر کا موضوع اس علم کا موضوع اس علم کا موضوع کتاب اللہ تعالی کتاب اللہ تعالی یعنی قرآن کریم ہے یعنی قرآن کریم ہے علمِ تفسیر کی غرض غایت علمِ تفسیر کی غرض غایت قرآت 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 کے ساتھ ہے بھئی قرآت نفسی عانی خطائی عانی خطائی خطا کیسے لکھتے ہیں بھئی قرآت خواہ کے بعد علیق ہے اور علیق کے اوپر حمزہ لکھنا ہے علیق کے بعد نہیں سمجھ میں آیا بھئی خواہ کے بعد علیق اور علیق کے اوپر حمزہ بھئی قرآت نفسی عن الخطائی کی معانی کی معانی کتاب اللہ تعالی لکھ لکھ لیا بھئی ہاں دوبارہ تاریخ سن لیں کیا لکھا علم تفسیر کی تاریخ موضوع اس کا کتاب اللہ ہے اور غرض غیت کیا ہے سون نفس عن الخطائی فی معانی کتاب اللہ تعالی یعنی کتاب اللہ کے معانی یعنی کتاب اللہ کے معانی یعنی کتاب اللہ کے معانی جاننے میں معانی جاننے میں نفس کو خطا سے بچانا نفس کو غلطی سے بچانا آگے لکھئے واضح فن واضح فن اس علم کے واضح اس علم کے واضح واد ہے واد اور عین اس علم کے واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں اس علم کے واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں انہیں بزریہ وحی انہیں بزریہ وحی اللہ جل جلالہ نے اللہ جلالہ نے قرآن مجید کے معانی بتائے اللہ جللہ جلالہ نے قرآن مجید کے معانی بتائے اور پھر انہوں نے اور پھر انہوں نے صحابہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتائے اور پھر انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے اور صحابہ نے اور صحابہ نے آگے امت کو آگے امت کو قرآن کے صحیح صحیح معانی اور مطالب و مزامین اور مطالب و مزامین اور مطالب و مزامین سے متعلق فرمایا سے مطالع فرمایا پھر امت میں یہ فن منتقل ہوتا رہا پھر امت میں یہ فن منتقل ہوتا رہا س تا آن کے یا یوں لکھ لیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ موجودہ زمانہ آیا یہاں یہاں تک کہ موجودہ زمانہ آیا اور اس طرح یہ فن اور اس طرح یہ فن تا قیامت منتقل ہوتا رہے گا اور اس طرح یہ فن تا قیامت منتقل ہوتا رہے گا صحابہ کرام میں بعض اشخاص صحابہ کرام میں بعض اشخاص اس فن کے زیادہ ماہر تھے اس فن کے زیادہ ماہر تھے مثلا حضرت عمر مثلا حضرت عمر ابن مسعود ابن مسعود اور ابن عباد اور ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ آخری دو اشخاص آخری دو اشخاص یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ابن عباد اور حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہم عنہم ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہم اس فن میں زیادہ مشکور و معروف ہیں اس فن میں زیادہ مشہور و معروف ہیں سب سے زیادہ مشہور سب سے زیادہ مشہور حضرت حضرت ابن عباد حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہم سب سے زیادہ مشہور حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہم ہیں ابن عباد کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم تصنی ابھی زمیر آخر میں لانی عنہم سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ ان کے والد عباد ان کا بھی ذکر آ گیا ابن عباد وہ بھی صحابی ہیں یہ بھی صحابی ہیں تو ابن عباد کہیں بھئی وہ رئیس المفسرین ہیں وہ رئیس المفسرین ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کا اثر تھا کی مبارک دعا کا اثر تھا دکھ لیا بھئی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کا اثر تھا احادیث میں ہے احادیث میں ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ وسلم کہ نبی علیہ صلی اللہ وسلم نے ان کے لئے خصوصی دعا فرمائی نے ان کے لئے خصوصی دعا فرمائی اور فرمایا اور فرمایا اللہمہ اللہمہ فقہ ہو دو ہا آئیں گی ایک فقہ ماتے کی اپنی ہا ہے اور اس ساتھ ضمیر ساتھ ملائیں فقہ ہو فی دین فی دین وعلم ہو وعلم ہو التاویل دو نقطوں والی تا آئے گی بھئی التاویل دعا لی بھئی اللہمہ فقہ ہو فی دین وعلم ہو التاویل تاویل سے مراد تفسیر ہے تاویل سے مراد تفسیر ہے یعنی اے اللہ یعنی اے اللہ انہیں دین کی سمجھ دے دے اور انہیں علم تفسیر سکھا دے اور انہیں انہیں علم تفسیر سکھا دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی وفات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی وفات شہر پائک میں ہوئی ہے شہر پائک میں ہوئی ہے جو مکہ تل مکرمہ سے جو مکہ تل مکرمہ سے پچیس تیس میل دور ہے پچیس تیس میل دور ہے اور وہیں ان کی قبر ہے اور وہیں ان کی قبر مبارک ہے اور وہیں ان کی قبر مبارک ہے لکھ لیا بھئی بحث اول ختم ہوئی مرانا بھئی چلی بس کرتے ہیں بھئی اللہ عالم بحقیقت الکلام